ایک شہری عبدالغفار صاحب کی اولپنڈی شہر میں چالیس سے پینتالیس سال ہو گئے ہیں رکشہ جلاتے ہوئے ان کی زندگی میں کئی ایسے آدھسات ہوئے جس کے بعد نارمی انسان کٹ اپ ہو جاتا ہے اور زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور مایوسی کی دنیا میں چلا جاتا ہے لیکن آج ان سے مل کر اور ان کی باتیں سن کر ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ جو کام نہ ملنے کاروبار نہ ہونے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بنے ہوئے ان کے لیے عبدالغفار صاحب کا پہ کام ہے آئیے ع سلام علیکم کیا علی جناب ٹھیک ہو آپ خریت سے کیا نام ہے آپ کا جی عبدالغفار صاحب کہاں کے رہش ہیں آپ یہ ہمیں پنڈی کے رہنے والے ہیں آپ یہ رکشہ آپ کا ہے تو کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو رکشہ جلاتے ہوئے یہ میرے چالیس پنٹالیس سال ہو گئے ہیں پنڈی میں رکشہ جلاتے ہوئے تو آپ صاحب اولاد ہوں گے بچے آپ کے کتنے ہیں میری ایک بیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ ایک ہی بیٹی ہے بیٹا ہے آپ کا اچھا بیٹا نہیں ہے چلیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں جی مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو جب دیکھا ہے اس عمر میں آپ رکشہ کو صاف کر رہے تھے اور میں پاس سے گزر رہا تھا مجھے اچھا لگایا کہ میں آپ سے دو چار باتیں کروں اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح عمد دے اور ہمارے جو نوجوان ہیں اس ملک کے جو کسی بھی کام کو کرتے ہوئے مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کام ختم ہو گئے ہیں یا یہ نہیں ہے یا ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہیں کام بہت ہے کام کرنے والا بندہ ہوتا کام بہت ہے مجھے دوری کرنے ہیں مجھے دوری میں کیا اچھا رہا ہے رزق حلال کمار ہیں آپ رزق حلال تو اس میں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے تو آپ کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی کہوں گا اپنے نوجوان جتنے بھی بھائی ہیں بیٹے ہیں جو بھی ہیں ان سے یہ ہی کہوں گا بھائی کام کرو آج کل کا وقت ایسا ہے کہ بغیر مصدوری سے بلکہ کوئی بندے کی وقت ہی نہیں ہے دوستو عبدالغفار صاحب کی باتیں آپ نے سنی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ انسان اگر گھر سے کسی کام کے لیے نکلے تو اللہ پاک کی ذات لازمان اس کی مدد کرتی ہے پچپن سال کے عمر میں یہ شخص زندگی کی تلقیوں کی وجہ سے آج ستر برس کا طلاق رہا ہے لیکن آج بھی زندگی سے ہارا نہیں ہے اور صبح سے رات تک کام کر کے تلقیوں گوپاؤں کے نیچے مسلتا ہوا شاد اور پر امید ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے کوئی کمی نہیں ہوتی انسان کو بس کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کے بعد اللہ پہ توکل تو آج کیسے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں شاعر کا یہ شعر ایسے لوگوں کے لیے جو ہار کو تسلیم کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مایوس نہ ہوں ایک کوشش اور کیجئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے چھالے پاؤں کے کیوں پھٹے ہیں آسم چھالے پاؤں کے کیوں پھٹے ہیں آسم تور اپنی ابھی تو منزل ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بھل آئیکن کو پریس کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ ہنے کے بہان